تو سب سے پہلا یہاں پہ یہ سوال اڑتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ پیٹرول بڑھانے یا کم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور دوسرا جو سوال یہ ہے کہ علیکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل جائے وہ تو ہر ملک کے لیے ایک ہی ریٹ پر ملتا ہے لیکن پھر بھی ہر ملک میں جو ہے ریٹ پیٹرول کا ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے ان کے پیچھے کے جوابات آج ہم نا اس ویڈیو میں جانیں گے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اوورال مہنگائی بھی ہوتی ہے اور ہر ایک انڈیویجل چیزیں جو ہم بزار سے خریدتے ہیں جاہے وہ فروٹ ہو سبزی ہو دالے ہو یا کوئی بھی آٹو موبائل کی چیزیں ہو یا کچھ بھی ہو وہ مہنگا ہوتا ہے اور جب گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ نہ کہ ذمداری لینے کے وجہے بلکہ پشلی گورنمنٹ کو اس کا بلیم کرتی ہے تو سب سے پہلا یہاں پہ یہ سوال اڑتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ پیٹرول بڑھانے یا کم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور دوسرا جو سوال یہ ہے کہ علاقہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل جائے وہ تو ہر ملک کے لیے ایک ہی ریٹ پر ملتا ہے لیکن پھر بھی ہر ملک میں جو ہے ریٹ پیٹرول کا ڈیفرنٹ کی ہوتا ہے ان کے پیچھے کے جوابات آج ہم نا اس ویڈیو میں جانیں گے اس طرح نہیں ہوتا کہ پیٹرول بلکل سیدھا زمین سے نکلتا ہے نہیں سب سے پہلے یہ زمین سے کروڈ آئل نکلتا ہے اور اس کے بعد کروڈ آئل کو سرفیس پر لانے کے بعد اسی کروڈ آئل کو ریفینڈریز تک پہنچا جاتا ہے اور پھر ریفینڈریز کے بعد اس میں سے پیٹرول اور ڈیزل اور جیٹ آئل نکلتا ہے جو کے بعد میں ہم استعمال کرتے ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کروڈ آئل ہر جگہ نہیں پایا جاتا اور جس کنٹری میں بھی یہ مل جائے اس کنٹری میں تو جو پیٹرول ہے اور ڈیزل وہ تو سستہ آتا ہے لیکن جہاں پر یہ نہیں ملتا ہو جس طرح پاکستان ہے یا دوسرے ملکیں تو وہاں پر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں کروڈ آئل ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ایک بار آپ نے نکال لی تو ختم ہوگی بلکہ کروڈ آئل جو ہے ایک نیچرل چیز ہے اور یہ زمین ہے اور سمندر دونوں سے اصل کی جا سکتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار جو ہے کسی بھی ملکی ریسرچ ٹیم جو ہے اس کو ریسرچ کرتی ہے اور خبروں میں دکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملکی جو ہے کسی ٹیم نے جو ہے کروڈ آئل تریافت کر لیا ہے اس وقتنا دنیا میں تقریباً تین بڑے سپلائرز ہیں کروڈ آئل کے اور اس میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ یو ایس سے کا اس کے بعد رشیہ اور اس کے بعد اوپیک کا آتا ہے اس وقتنا دنیا میں بہت ساری کروڈ آئلز کی قسمیں استعمال کی جارہے ہیں لیکن زیادہ تر دو ہی قسمیں جو ہے اس وقت دنیا میں استعمال کی جارہی ہیں اور ایک وٹی ہے ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈی ایٹ اور دوسرا برنٹ ہے جو برنٹ ہے وہ کافی سستہ ہے اور پاکستان میں بھی زیادہ تر برنٹ کروڈ آئلز استعمال کیا جاتی کیونکہ یہ ریفائنریز میں کم لاغت میں اور جلدی تیار ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ آئل بکتا ہے وہ بیرلز میں بکتا ہے اور ایک بیرل میں تقریباً 159 لیٹرز جو ہے کروڈ آئل ہوتا ہے اور اس وقت جو ایک بیرل کی قیمت ہے وہ تقریباً 140 ڈالر کروڈ آئل کی ہے یہ بات ہے میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اگلی بار پیٹرول کی پرائزیں بڑھیں تو آپ کو یہ چیز پتا ہو کہ آخر یہ انٹرنیشنل پرائزیں انکریز ہونے کے وجہ سے پیٹرول کی پرائزیں انکریز ہوئی ہیں یا اندرونی سیاسی اختلاف کی وجہ سے یہ پرائزیں انکریز ہوئی ہیں یہاں تک کروڈ آئل کی پرائز کی بات ہے تو کروڈ آئل کی جو پرائز ہے وہ ہمیشہ اس کی کمپنی لگاتی ہے جو اس کی بیس پرائز ہوتی ہے لیکن جب وہ پیٹرول کی فارم میں آ جاتا ہے اور کسی بھی گورنمنٹ کے یا کسی بھی دوسرے سپلائر کے آت میں جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس پر ٹیکس لگاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے موسیقی